پاکستان کا لیڈنگ سٹرالوجیکل میکزین پلاتینم جوبلی کی مہراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے مہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ پی ڈی ایف کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جانئے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ شریف برادران کی سیاست پاکستان کی تقلیر کب بدلے گی یہ سب اور بہت کچھ ابھی اپنی مفت کوپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں پاکستان سٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں سٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان سٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دو سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے میں آ رہا ہوں کراچی چھبیس جون سے لے کر تیس جون میرا قیام ہوگا ہوتل ریجن پلازا انڈ کنونشن سنٹر شارہ فیصل کیا ہوگا آپ کا کریئر فیوچر پیار محبت شادی فانانس اولاد کا سکھ اور آنے والی زندگی کے حالات کیا ہوگا لکی نمبر لکی ڈے جیم سٹون اور پامیسٹی کی روشنی میں اپنی اپوانمنٹ بک کروا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم زوری کمپیٹیبلیٹی کے ساتھ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جس کمپیٹیبلیٹی کا ہم ذکر کریں گے اس میں ٹارس میل اور سیڈیٹیریس فی میل کے حوالے سے گفتگو کریں گے یعنی برج سور مرد اور برج قوس خواتین کے حوالے سے کہ ان دونوں کا سنگم جو ہے آپس میں ملاپو کیسا رہتا ہے ٹارس میل تعلق ہے ان کا ارتھ ایلیمنٹ سے سیڈیریس فی میل تعلق ہے ان کا فائر ایلیمنٹ سے اسٹرالوجی کے کلیے قائدے کہ مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک آگ اور مٹی کا کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا یہ دونوں کے دونوں مختلف زاویے مختلف سوچ مختلف نظریات رکھتے ہیں ان دونوں کے نظریات کو اگر ملانے کی کوشش بھی کی جائے ایک دوسرے کے ساتھ یہ رہنے کی کوشش بھی کی جائے تو یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات سے محروم رہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے اپنی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں یہاں پر بس ایک کام ہو سکتا ہے کہ جو ٹارس میل ہے وہ سیڈیریس فی میل کے اندر اشتیال انگیزی کو کم کرنے میں کافی حد تک مددگار تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن اپنی بات نہیں سمجھا سکتا اور اسی طرح سیڈیریس فی میل کی اگر بات کی جائے تو یہ ٹارس میل کے اندر موجود ان کے خواہشات احساسات کو سمجھنے سے کاثر رہتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر زندگی میں آگے بڑھنے کی جو چاہت ہے وہ ان کو کسی ایک جگہ پہ رکنے نہیں دیتی تو اس جوڑی کی تائید نہیں کی جا سکتی لیکن پھر بھی اگر آپ کا تعلق آپ کا ریلیشن کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسے فرد کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ کسی بھی اچھے استرالجر سے ایک دفعہ کنسلل کر کے اپنے رشتے کا آغاز جو ہے جو نیک وقت ہے ابتدا ہے رشتے کی اس کا اچھا تعین کروا لیں گے تو اس خرابی پہ کافی حد تک کابو پایا جا سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ